بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سامین و سامیات آج ہم ایک یہاں پہ لطیفہ باد میں منتاز جی اینڈ فرائی سینٹر پہ بیٹھے ہیں دوستو نے ایسی پروگرام بنا لیا تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ اس محفل کو تھوڑا سا جاہے وہ آپ کے ساتھ پہ شریک کر لیا جائے شیئر کر لیا جائے اور اس پہ جاہے وہ کچھتونی سے ایسی دور پی جائے جو کہ فائدہ بندی ہو تو آج کا جو ہمارے میرے ساتھ دوست ہیں پروفیسر عبو سمی شیخ صاحب جو کہ ایکنومکس کے استاد ہیں اور دوسرے میرے ساتھ ہیں پروفیسر عباس صادق صاحب وہ جوہے ہم کامرز کے استاد ہیں دونوں ہیدراباد شہر کی پورے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ممتاز جوہے وہ علم کی قدر کرنے والے اور علم کی صحیح پہچان اور علم کو صحیح طرح سے ٹرانسفر کرنے والے ان میں یہ ممتاز شخصیت ہیں ان سے بھی ہم سوالات کریں گے تو آج کا جو ہمارا ڈسکیشن کا جو ٹراپک ہے اوورال وہ یہ کہ لوگ ہوتلنگ کیوں کرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کی نقصانات کیا ہیں یعنی کچھ وجوہات کی ہو سکتی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں تو ان پہ پھر ان سے روشنی دلوائیں گے کہ کچھ جوہے وہ گیدرنگ کرنے کے لیے ہوتلی کرتے ہیں کچھ لوگ جوہے وہ ہوتے کرنے کے لیے یا اچھا کھانے کے لیے یا ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اس کو جوہے وہ صدر کرچی کرنا ہے لوگ اس حوالے سے جوہے وہ ساری رسکیشن ہوگی تھی تو میرا ہمارے جو دوست ہیں پروفیسر ابو سبی شیخ صاحب ان سے میرا یہ پہلا کوسٹر یہ ہے کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ آخر وہ ہوتلنگ کیوں کی جانتے ہیں جی جناب ابو سمی شیخ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جیسے کہ ہمارے دوست درمی صاحب نے سوال دیا ہے یہ ہوگی جاتا ہے اس پہ تو دوست سے لوگ کی مختلف حرار موجود ہیں اور لوگ اپنے کی وجوہات بیانت فرما دیتے ہیں تو جیان پیش کر دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ نہیں بنیادی طور پر اگر آپ نوٹ فرمائے اس بات پر کہ یہ ہونٹلی نہیں یہ ہونٹلوں میں جا کے کھانا ہے چاہ پینا ہے جیسے لوگ بھروں میں اپنی افاتر دوازہ یا ممان آوازیں کو نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے دو جو میرے سامنے ہیں ایک اندرونی اور ایک بیرونی اندرونی کی زنگی ہے کہ اپنی دھرگ میں معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے ویسے مقاتش دمادہ یا بیٹھا یا اتات نہیں لگا سکتے تو اسیاں ملکے بیٹھ نہیں شکتے مشکلات ہوتے ہیں پریشانگی ہوتے ہیں یا بیٹھنے ہوتے ہیں یا بیٹھنے ہوتے ہیں یا کچھ ایسا معاملات ہوتے ہیں جس میں وہ بہتر طریقے سے فل کا دسکشن نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہتر مقام کھولتے ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کے ایک ہیلتی بیٹھ نہیں جا سکتے ہیں اس کے لیے جو کہ بہتر لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹھ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ خلدوں پر ایسی جبھا پر بیٹھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے دیویٹھ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مقصد دے گے سمیتر دے گے سے جوائی بھی کر سکیں اور دیویٹھ بھی کر سکیں بات بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بکش نے کسی لیے ہوتل ریسٹورن کا جوئے روک کرتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں ان کا مقصد صرف کھنا نہیں ہوتا ان کا مقصد کہ ہوتا ہے باقائدات پر کوئی جو بیٹھ ہے مخلقات ہیں جو مسائل ہیں جو شیرنگ ہیں جو روس تو یہ جو حمل ہے کہ درونی معاملات کی جس کے بیش اوپنے بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں دا وہ بھاروگا رکھتے ہیں اب رہی بات دوسری کہ بیرونی معاملات کیا ہوتا ہے بیرونی معاملات ہی ہوتا ہے کوئی روز بھی کر سیلیبریشن چاہتے ہیں کوئی جوائے کرتے ہیں پارٹی سیلیفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے مقامات کا بھی رکھ کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک دوسر سے جوائے کر سکتے ہیں کہ وہاں یہ مقصد جوتا ہے کہ وہ مقصد جوتا ہے کہ ہم کچھ انجوائے کر رہے ہیں جگہ ہٹ کرو چون نہ ہمارا گھر ہو نہ ہمارا گھر ہو کچھ تیسری جگہ پر بیٹھ کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پھر وہ مقام کو تلاش کرتے ہیں کہ جو بیٹھا رہے ہیں ریسٹرانڈ ہو یا کوئی بھوٹا لوگ کوئی چھپنا ہو تو وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اپنے معاملات جوناب صحیح کرتے ہیں یا کوئی کا بڑھاتی ہے وہ کہتے کہ ہونلی کا جبکہ ان کے گھر میں اللہ کا شکر ہوتا ہے سب پھر بھی دیا ہوتا ہے سب ہوتا ہے لیکن نہیں ان کو جو ہے بس کسی کی مرگی حلال کرتے ہیں کہ آج اس سے جو ہے نہیں یہ کھانی یہ تھرچہ کرو تو ایسی جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ سے حصنا پڑھیں اس میں بہتری نہیں ہی کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلامی اکتے پرمیس صاحب ہے ہمی صاحب میں قومتی یہ میری ترسیح کریں کہ جو حدیث میں ہے کہ جو سب سے بہتر خرچہ ہے جو آپ کرتے ہیں وہی وہ ہے جو آپ اپنی دھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی نہیں حلال کرنے میں لگے رہتے ہیں خرچہ کرنے میں لگے رہتے ہیں جیسے جاتے ہیں کہ نہیں آج اس کا جانے کیونکہ جبکہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کچھ ڈیبیٹ نہیں ہوتی کوئی ایبجیکٹ نہیں ہوتا بہتر اگر اگر وہ بیٹھتے ہیں وہ مہا پر ٹائم بیسٹ کریں اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ حسانات بھی پیش آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی دھر والوں پر خرچہ کریں اور دھر والوں کا خان لگتے ہیں تو میرے نزدیک تو یہ تین صورتیں تھیں کہ میں نے آپ کو بیانت رہتے ہیں سہی جیسے لوگ ہوتٹنگ بڑھتے ہیں اور اس کی وجہات یہ ہوگی ہیں باقی اس کی تحصیل جو ہے وہ آپ لوگ کمیٹس کے در ہی کر سکتے ہیں تینکیو بھائی رہنم بہت شکریہ آپ کا پیسر اپتر سنگی شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا اس کی وضاحت کر دی کہ کچھ بدرونی اور کچھ بیرونی کاملات بھی ہوتے ہیں اور ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ نے بلکل کہا کہ اس میں کچھ خرچیاں بھی ہو جاتی ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عدیس بھی ہے کہ سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم فضول خرجی کریں ہم فلنگ پر پیسے اڑا دیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو گھر والوں پر خرچ کریں تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں دوست ہیں پروفیسر عباس صادق صاحب تو ان سے میں یہ سوال کروں ہوں کہ جو ہمارے مہمان نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی معاملات ہوتے ہیں اس کی بھی تھوڑی وضاحت کریں اور اس ہوتلنگ کے کچھ جو مزید نقصانات ہیں اس پر جو ہے وہ کچھ مزید وضاحت کریں اپنے الفاظ میں اور تھوڑے لائٹ موڈ میں اس کو کریں تاکہ ہم جو ہے بھی کریں اور چیزیں سیکھیں بھی کچھ پوائنٹ میں ہمارے سے جی پروفیسر عباس صادق صاحب ہمارے دوست عباس صاحب نے ہمارا تعروف آپ سے کرایا تھا عباس صادق میرا نام ہے تو ہوتلنگ کے حوالے سے ہمیں باتیں کر رہے تھے جس کے تو بہت ساری باتیں ہوئیں اپنے ہمارے سامی صاحب نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ پر بھی بات کی عباس صاحب نے بھی بات کی تو ہم نے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس پر بات کر چکے ہیں لیکن چیز پہلو پر میں بات کر ہوں وہ پہلو ابھی رہتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ دیکھیں گے تو ہوتل کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے چاہے وہ چائے کے ہوتل ہوں چاہے وہ فرائے کے ہوتل ہوں بجوات یہ ہے کہ گھر سکڑتے جا رہے ہیں گھروں میں وہ جنگہ ہیں وہ بیٹھے خانے وہ ڈرائنگ روم نہیں رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب کیا ہو گیا کہ وہ مہمان آتا ہے یا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اگر کہیں جائیں یا فلی فسان میں بیٹھیں تو وہ چیزیں پہلے کی بار اس وقت کم ہوتی چلی گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں موڈل کا سانہ رہا لیتے ہیں ہارٹر نیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو پیسوی چیز ہے جو بڑی خاص ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو آج کل کے حالات اور واقعات اس سے جو دیپریشن اور تینشن اور اس کے علاوہ جو انفلیشن کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے جو انسان بہت زیادہ دیپریشن کی طرف آتا ہے پریشانی کی طرف آتا ہے اس کا کاؤنٹر کیا ہے اس کا کاؤنٹر یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ شریعت سے اور قانون سے ٹکرائے دیں اور وہ ہمیں ریلیکسیشن کی طرف پر لے کر آئیں آپ کے سامنے باغات اور وہ پارکیں اس طرح سے نہیں ہیں جو پہلے کسی ٹائم پر ہوا گیا تو ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے جسے ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں یعنی کہ تمام جتنی روٹین ہیں اور جو پریشانی ہیں جو دیپریشن ہیں جو ٹینشن ہیں جو انفلیشن ہیں اس کو ہم تھوڑے ٹائم کے لیے سسپنڈ کر دیتے ہیں بلکہ یہ سمجھے کہ پرائیورٹیز سے نیچے چلا جاتا ہے پرائیورٹیز پر عبدالعبید آرائیں اور عبدالعبید آرائیں بلکہ دوستوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو ریسٹوریشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا سیٹسپیکشن پروائید کرتے ہیں تو اس کے علاوہ کہ آپ نے جتنے بھی پہلو ڈسکس کی ہے ہمی صاحب نے کی ہے اس کے علاوہ ایک یہ پہلو ہے کہ جس میں ہم اسٹریس سمجھیں پوری سوسائٹی کو آپ دیکھیں گے تو اوورالی کی اسٹریس ہے اور اس اسٹریس کو اس اسٹریس کو ہم کس طریقے سے اوورکم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوورکم کرنے کے بہت سارے لوگ انہیں طریقے نکالیں کوئی جا کے ڈبو کھیل رہا ہے کوئی کبوتر بازی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے جو لیگل فارم میں ہمیں منع کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی نشاور چیز ہے جس سے آپ کو ریلیکس حاصل ہوتا ہے سگرٹ اب پیتے ہیں تو یہ تمام وہ چیز ہیں جو انسانگیلی نقصان دیں اب اس کا ایک نقصان صرف اتنا ہے کہ آپ کی جیم پہ تھوڑا سا ایکسپینس آتا ہے لیکن اگر تھوڑا سا آپ ایکسپینس لے کے پندرہ سترہ دن کے لئے ریسٹوریشن کی طرف آ جاتے ہیں آپ جو ہے نا آؤٹ پوٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے آپ دیکھیں بہت ساری ایسی ارگنیزیشن ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ کے لئے اپنے اپنے اپلائیس کو باہر بھیجتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا اسی لئے کرتے ہیں جیسا ہم آج کر رہے ہیں کہ ہوتل پر بیٹھے میں یا جا رہے ہیں مل رہے ہیں اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں اسی لئے کرتے ہیں تاکہ ہوت کی ریسٹوریشن آف انرجی ہو جائے اور اس کے بعد وہ انٹرٹین پر جب دوبارہ آئے تو پہلے سے زیادہ آئے آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی آئی ساتھ میں بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے عباس صاحب اس کو واضح کر دیا کہ ہمیں تفریق کے لئے اور کچھ ریلیکس ہونے کے لئے ہم ہوتلک کرتے ہیں اسی حوالے سے ایک اور پوششن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے سمی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو یہ ظاہری اور باطنی اور بسارے معاملات جب اس کے سونے اس میں ایک پوششن یہ تھا کہ اکثر جو ہے وہ ہمارے ہاں یعنی پاکستان انڈیا میں دیکھیں تو ہوتلنگ جو ہے وہ مرد حضرات تو خواتین جو ہے جو کہ ہماری آبادی کا تقریبا 50% ہے تو ان میں ہوتلنگ کا روزان کم ہے تو مرد کیوں کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہ تو سکتی ہیں آپ ذرا اس پر بھی ہم ماضی میں اگر ہم جائیں گے اور ماضی میں جا کے جھانکیں گے تو ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے کہ مرد حضرات جو ان کی اوطاق ان کی گیترنگ پوائنٹ بنے ہوئے لیکن اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں فیملی ہال ہر جگہ ہیں یعنی کہ جیسے ریسٹورانٹ میں ہم یہ بیٹھے ہیں یہ بلکل ایک عام سا ریسٹورانٹ ہے اور بلکل عام سی اس میں سٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں فیملی ہال موجود ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میری بیگ کے اوپر جو ہے وہ فیملی ہال موجود ہے تو انہوں نے فیملی ہال رکھی ہے اس کے خواتین کی 50% سے زیادہ ممائندگی ہے اس نمائندگی کے ظاہر ہوتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک نہیں یہاں پہ فیملی ہے دو بنے میں ایک تو یہ ہے جو آپ کی کیپریک ہے ایک اور ہے جو کہ اس ہوتل کے بلکل برابر کے سائٹ پر مطلب اس کے ساتھ ہے اب اس کے علاوہ آٹو بان پر آپ چلے جائیں اس کے علاوہ آپ شہر میں چلے جائیں ٹاور مارکیٹ کی طرف وہاں پر بھی جتنی بھی آپ کو ریسٹورانٹ ملیں گے اس میں آپ کو خواتین کی نمائندگی برابر سے ملیں گے مرد حضرات کے شانہ بشانہ نہ صرف وہ کام میں ہیں بلکہ ہوتلوں میں بھی ساتھ ساتھ ہیں اور ہوتلوں میں بھی gathering کر رہی ہوں کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا بہت سارے دوست میں ہوتل آتے ہیں لیکن اپنے گھر پہ جا کے بتاتے ہیں یار کام میں بھی زیتاں کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیں تو وہ پچاس فیصہ سوال جو ہے نا وہ کریئٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ بتا دیں گے وہ کہیں گے کہ کلے کلے چلے گا لیکن وہ کسی نائم میں تھا کہ کلے جا سکتے تھے لیکن آپ کا معاملہ یہ میں آسا ارس کروں گا اب آپ جہاں بھی وزیٹ کریں آپ دیکھیں گے آپ نی اوبزرویشن میں دیکھیں گے آپ رکھیں آپ کو محسوس ہوگا نظر آئے گا آپ کو وہاں پر فیملی ہالچ بڑیں گے یعنی آپ بلکل خواتین کی نمائنطگی جائے وہ اب تقریباً جوہاں پر ہر شعبے میں بڑھنی جائے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے خواتین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہیں اور اوورال دنیا میں بھی دیکھیں تو خواتین کی تعداد جائے ہونی زیادہ ہے اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ انسان بجائے اس کے صرف تفریح کرے اپنے بچوں کو اپنے بیو بچوں کو لے کر جانا جائے وہ سنت نبی بھی ہے نمی ایک سید بخاری کے یہ دعایت ہے کہ نمی صلی اللہ صلی اللہ جائے وہ مسجد نبی میں اید والے نے کہا وہ حبشی جائے وہ گیم خیل ہے مسجد نبی میں تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ صلی اللہ ان کو دیکھ رہے تھے اور حضرت عائشہ جائے وہ ان کے بے میں کھڑی جائے وہ گیم کو دیکھ رہی تو کھیل سے محسوس ہو رہی یعنی اس طرح سے یہ کہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے بیٹوں میں بھی دیکھنا چاہیے اور ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ گھروں پہ رہتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کیونکہ ہم تفریق کے لیے ساتھ لے کر جائے لیکن کچھ جو شریع قیود ہیں ہم کو ذرا ساں پہ رکھنا چاہیے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ اور سامین آپ کا بھی بہت شکریہ اب آپ کو تھوڑا سا ہوتل کا بیزیت بھی کرواتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے وہ کھانا پکایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے گوشت کا اور یہ ساری چیزیں تو آئیے چکتے ہیں سارا آڈرمیم دیتا ہے اور پھر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کی دیتھائیے کہ کھانا کیسا بھونا ہے بہت شکریہ موسیقا 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 موسیقی 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 لینجی باتیں بہت ہو گئیں ہی اب کھانا بھی آگیا ہے دیکھیں کھانا شروع کرنے والے ہیں اس کا ساتھ یہ پھر آپ سے بھی جازت چاہیں گے آپ کی کھانا کھائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت تو جہاں وہ کھانا ہے اور جہاں وہ مزہ آئے گا انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ